موسیقی اتوار کو خیبر بختونخہ کے قبائلی زلے باجورڈ میں ایک خودکش دماغے میں پچاس سے زیادہ افراد کی جان گئی اور ڈیر سو سے زیادہ افراد زخمی ہوئے اسے ملا کر پاکستان میں کیے گئے خودکش حملوں کی تعداد پانچ سو تیراسی ہو گئی ہے پانچ سو تیراسی اور ان میں جان بھک ہونے والوں کی تعداد آٹھ ہزار سے زیادہ ہے آٹھ ہزار قیمتی جانے زائے ہو گئی اور دکھ اس بات کا ہے کہ یہ سلسلہ بھی ختم نہیں ہوا شاید کچھ دوستوں کو تاجب اور بے یقینی زی ہو کہ مجھے خودکش حملوں کی تعداد کیسے معلوم ہے کیا میں اندازہ لگا رہا ہوں یا مجھے کہیں سے یہ فیگر معلوم ہوا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تعداد کچھ کم یا زیادہ میں ایگزیکٹلی پانچ سو تیراسی کیسے کہہ رہا ہوں دراصل میں پچیس سال سے اس بارے میں تحقیق کر رہا ہوں تقریباً اتنے ہی عرصے سے جب میں نے جنرلزم جوائن کی تھی مجھے ڈیٹا یعنی آداد و شمار جمع کرنے کا شوق ہے اسی شوق کی وجہ سے میں کرکیٹ اسٹیٹ جمع کرنے لگا تھا اور اس کی ایک کتاب بھی چھاپی الیکشن ڈیٹا ہمیشہ اپ ڈیٹ رکھا پاکستان میں الیکشن پر میرے پاس اتنی کتابیں اور اتنا ڈیٹا ہے کہ شاید ہی کسی کے پاس ہو لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ میں نے جنرلزم میں بھی کام کیا ان میں سے کوئی سلسلے میں مجھ سے فائدہ نہیں اٹھا سکا اگلے الیکشن جب بھی ہوں گے میں یہاں اپنے وی لاؤگز میں کچھ دلچسپ باتیں بتاؤں گا بلکہ ایک دو وی لاؤگز بھی جلد کرنے کا ارادہ ہے میرے پاس دنیا بھر کی فلموں اور ایڈورٹائزنگ کے کتابوں اور ریکارڈز کا بھی بڑا زخیرہ ہے وہ بھی رفتہ رفتہ شیئر کروں گا لیکن آج کی گفتگو خود کے شاملوں کے بارے میں ہے میں بقاعدہ دستاویزی ثبوت پیش کروں گا کہ کتنے عصے سے اس بارے میں دیکھئی کر رہا ہوں لیکن وہ پچھے سال ہو چکے ہیں جب نائن الیون کا واقعہ ہوا تو ساری دنیا کی توجہ دہشتگردی کی جانب ہوئی لیکن میں اس سے پہلے سے اس بارے میں کتابیں جمع کر رہا تھا اور میرے پاس نوے کی دہائی کہ وہ انٹرنیشنل میکزین محفوظ ہیں جن میں کبھی کبھی ٹیررزم پر کوئی مضمون چھپ جاتا تھا اور میں اس میں سے اہم پوائنٹس نوٹ کر لیتا تھا جس طرح کہ خودکش حملے آج کیے جاتے ہیں انہیں چالیس سال ہوئے ہیں لیکن ایسے حملے جن میں حملہ آور کا مرنہ یقینی ہوتا تھا ان کی تاریخ صدیوں پرانی ہے قدیم اور جدید دونوں طرح کی وارداتوں کا آغاز یعنی انیشیٹیو الحمدللہ مسلمانوں ہی کا ہے قدیم خودکش حملے یا فدائی حملے حسن بس سبا کے کارندوں نے شروع کیا تھے حسن بس سبا ایک مذہبی رہنما تھا اس نے ایک ہزار سال پہلے ایران کے قلعہ الموت میں مسنوی جنرل بنائی تھی وہ اپنے کارگنوں کو ہشیش قادی بناتا پھر بہوش کر کے چند روز کے لیے اس میں چھوڑ دیتا جہاں وہ ایک باگ کو جنت اور اس میں موجود حسین عورتوں کو ہوریں سمجھتے امدہ کھانے کھاتے شراب پیتے چند دن بعد انہیں دوبارہ بہوش کر کے واپس لائے جاتا تو وہ آنکھوں دیکھی جنت میں واپس جانے کے لیے کچھ بھی کرنے اور مرنے کو تیار ہو جاتے حسن بس سبا انہیں خودکش حملہ آور بنا کر اہم لوگوں کو قتل کرنے بھیجتا تھا چونکہ یہ لوگ ہشیش استعمال کرتے تھے اس لیے انہیں ہشیشین کہا جاتا تھا یہیں سے انگریزی لفظ اسیاسینیشن نکلا ہے جس کا مطلب مرڈر یعنی عام قتل سے مختلف ہے اسیاسینیشن کا مطلب ہے اہم شخص کا قتل سیاسی قتل حسن بس سبا کے بعد خودکش حملہ کی ایک اور مثال جاپان کے کامی کازوں کی ہے دوسری جنگ عظیم میں جاپانی ہواباز یقینی موت کے ساتھ وہ مخالفین کا زبردست نقصان کرتے تھے جس طرح کے خودکش حملے آج کیے جاتے ہیں ان کا آغاز انیس سو بیاسی میں ہوا جب بیروت میں حزباللہ کا ایک بمبار بارودی مواد سے بھری کار لے کر اسرائیلی فوج کے ہیڈکوارٹر میں گز گیا تھا اس حملے میں آٹھ منزلہ عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی اور سو سے زیادہ افراد حلق ہوئے تھے اس کے بعد حزباللہ اور عمل ملیشیا نے پہ در پہ خودکش حملے کیے جن کی وجہ سے بیروت میں موجود امریکی اور فرانسیسی افواج واپس چلی گئی تھی اس سے خودکش حملوں کی کامیابی سمجھا گیا اس کے بعد دنیا بھر کی مسلح تنظیموں نے اس طریقے کو اپنایا ان میں اس لئے لگا کہ تامل ٹائگرز فلسطینی تنظیمیں القائدہ طالبان دائش اور کوردستان ورکرز مومنٹ قابل ذکر ہیں جب میں ایکسپریس میں ملازمت کرتا تھا تو اس کے سنڈے میکزین میں میرے مزامین شائع ہوتے تھے میں نے نائن الیون کے بعد بھی مزامین لکھے تھے لیکن پھر مجھے جنگ میں ملازمت مل گئی میں جنگ کے سنڈے میکزین میں بھی لکھنا چاہتا تھا لیکن مجھے ایک اہم موضوع کی تلاش تھی کیونکہ جنگ کے میکزین ایڈیٹر احفاظ الرحمن تھے اور ان کے کڑے میاد پر پورا اترنا آسان نہیں تھا چنانچہ میں نے سوچا کہ خودکوش حملوں پر اپنی تحقیق کو مضمون کی شکل دینی چاہیے میں نے ایک طویل مضمون لکھا جس میں خودکوش حملوں کی تاریخ موڈرس اپرینڈی یعنی طریقہ کار ان میں ملوث تنظیمیں اور ان کا نشانہ بننے والے ملکوں کے ساتھ ایک ٹیبل بھی فرام کی جس میں اس وقت تک تمام خودکوش حملوں کی اور کچھ خوش ہوئے انہوں نے مجھے آئندہ بھی لکھتے رہنے کو کہا اور جب تک میں جنگ میں رہا وہ مجھ سے اسرار کر کے مختلف موضوعات پر مضامین لکھواتے رہے خودکوش حملوں پر میرا مضمون انہوں نے پانچ مئی دوہزار دو کے سنڈے میکزین میں شائع کیا اس سے آگے ہی کہانی عجیب و غریب ہے اس کے تین دن بعد یعنی آٹھ مئی کو ایک ایڈ ایجنسی آر لنٹس میں میرا انٹریویو تھا جنگ میں سیلری کم تھی اور لنٹس کے عباس علم صاحب نے مجھے پار ٹائم لازمت کی پیشکش کی تھی انہوں نے آٹھ مئی کی صبح لنٹس کے مالک خالد رعوف صاحب سے میرا انٹریویو تیہ کروا دیا تھا میں صبح صویرے انچولی کے اپنے گھر میں تیاری کر رہا تھا کہ ایک دھماکے کی گونچ سنائی دی بہت دور کی آواز تھی لیکن بہرحال میں نے سنی گھر میں ذکر بکیا پھر میں انٹریویو کے لئے چلا گیا دو گھنٹے بعد واپس آ کر ٹی وی آن کیا تو بی بی سی پر شیریٹن بم دھماکے کی خبر چل رہی تھی بی بی سی اس لیے کہ اس وقت تک پاکستان میں پرائیویٹ چینلز کا آغاز نہیں ہوا تھا انڈس اور جیو کی نشیات اس کے تین ماہ بعد شروع ہوئی تھی شیریٹن کا دھماکہ پاکستان میں پہلا خود کو شملہ نہیں تھا اس سے پہلے انیس سو پیچانوے میں اسلام آباد میں مصری سفارت خانے پر ایک حملہ ہو چکا تھا لیکن شیریٹن دھماکے کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا قوم آج تک اسے بغت رہی ہے لال مزید آپریشن کے بعد خود کو شملوں میں تیزی آئی اور جیو نیوز کے بلٹن پروڈیسر کے طور پر مجھے سوسائیڈ اٹیکس اور دہشت گردی کے سینکڑوں واقعات کی کبریج کرنا پڑی کئی بار جیو کے دفتر میں بھی دھمکی آمیز کولیں آئیں ایک بار دفتر میں بم رکھے جانے کی اطلاع پر سارے اسٹراف کو باہر نکال دیا گیا اور بم ڈسپوزل اسکارڈ نے پوری بلڈنگ کو سکین کیا اس موقع پر چار چھے افراد ہی دفتر کے اندر موجود رہے جن میں ہمارے انکر ہمارے سینئر انسار بھائی یعنی انسار نقوی میں اور ایک دو لوگ اور تھے نائن الیون سے پہلے دنیا بھر میں سالانہ کاؤنٹر ٹیررزم کانفرنسے ہو رہی تھی اور میں ان کی معلومات حاصل کرنے کی بھی کوشش کرتا تھا بیس سال پہلے جب حماس اسرائیل میں تابر توڑ حملے کر رہی تھی تو ماہرین نے خودکش حملوں کو روکنے کے لیے مختلف منصوبہ پر غور کیا تھا ان میں سب سے اہم نکتے دو تھے ایک یہ کہ تنظیم کے لیڈر کو مار دیں اور دوسرا یہ کہ حملہ آوروں کی مالی مدد روک دی جائے تو حملے بند ہو جائیں گے میں نے ان تجاویز کو حقیقت بنتے اور نتیجہ خیز ہوتے دیکھا عراق جنگ کی سرکاری اور غیر سرکاری جو بھی وجو بتائی گئی ہوں میں نے کسی پر اعتبار نہیں کیا میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اس کا مقصد صدام حسین کو راستے سے ہٹانا تھا کیونکہ وہ ہر خودکش حملہ آور کے خاندان کو پچیس ہزار ڈالر بھیجواتا تھا کسی بھی ریسرچ میں اہم ترین سوال سورسز کا ہوتا ہے ان سورسز کی وجہ سے تحقیق اعتبار کے قابل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس لیے میں نے جو ڈیٹا یمک کیا ہے اس کی سورسز بتا دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی اور اس بارے میں کام کرنا چاہے تو اسے مدد مل سکے سب سے پہلے میری یونیورسٹی یعنی میری لینڈ یونیورسٹی جہاں سے میں نے حالی میں ماسٹرز کیا ہے اس کے ڈیٹا بیس میں ہر طرح کی دہشتگردی کے دو لاکھ سے زیادہ واقعات کی تفصیل ہے اس کے علاوہ شیکاؤگو یونیورسٹی ساؤت ایشن ٹیررزم پورٹل اسرائیل کا آئی سی ٹی انٹیلیجنس ریویو امریکی تینک ٹینکس خاص طور پر رینڈ کارپوریشن امریکی محکمہ خارجہ کی سالانہ ریپورٹیں اور ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل پریس میں نے شروع میں بتایا کہ پاکستان میں اب تک پانچ سو تیراسی خود کو شملے ہو چکے ہیں پوری دنیا کی بات کریں تو میرے پاس مجموعی طور پر آٹھ ہزار دو سو سے زیادہ ایسے واقعات کی فیرست ہے اور ان میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد تہتر ہزار سے بڑھ چکی ہے آخر میں ایک دلچسپ واقعہ یاد آیا جب جنرل پرویز مشرف نے اپنے وزیر خزانہ شوکت عزیز کو وزیراعظم بنانے کا فیصلہ کیا تو انہیں دو حلقوں سے نمائشی الیکشن بھی لڑوایا شوکت عزیز نے انتخابی جلسے کیے ان میں سے ایک جلسے میں فتح جنگ میں ان کی کار کے پاس خود کچھ دھماکہ ہوا تھا لیکن ظاہر ہے کہ وہ بچ گئے تھے اتفاق سے ایک کیمرہ مین نے اس کی ویڈیو بنا لی تھی اس نے جیو کے دفتر فون کر کے کہا کہ میرے پاس دھماکے کی ویڈیو ہے اگر آپ خریدنا چاہیں تو میں دے سکتا ہوں جیو نے اپنے ایک ریپورٹر خرم ملک کو اس کے پاس بھیجا اور اس نے صرف ایک لاکھ روپے میں وہ ویڈیو دے دی خرم نے بعد میں مجھے بتایا کہ وہ شادیوں کی ویڈیو بنانے والے کیمرہ مین تھا نیوز چینلوں کے کیمرہ مین سیاسی جلسے ختم ہونے کے بعد کیمرے بند کر دیتے ہیں لیکن شادیوں کے کیمرہ مین دولہ دولن کی رخصتی تک اور کار تک جانے کی ویڈیو بناتے ہیں فتح جنگ کا کیمرہ مین بھی اس جلسے کے دولہ یعنی شاکت عزیز کے کار تک جانے کی ویڈیو بنا رہا تھا کہ دھماکہ ہو گیا اور وہ اس کی کیمرہ میں ریکارڈ ہو گیا